عوض باللہ احمد شہید وارو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج میں جیسے میڈیکل پلانٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کو انگلش میں سیپریس روٹنڈیس نٹ کراس پنجابی اور ہندی میں موتھا یا ڈیلا گھاس اردو میں ساتھ گفی کہتے ہیں سیپریس روٹنڈیس بریعظم ایشیا افریقہ اسٹیریا یورپ پرانس اور دیگر ممالک میں بھی پایا جاتا ہے یہ زمین میں خود بخود ہوگاتا ہے یہ پودا ہر فصل میں ہر وقت ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ ایک گر نمہ جڑ رکھتا ہے اگر اس کی گانٹ نمہ جڑ کو توڑا جائے تو اس کے اندر سے سفید مغز نکلتا ہے اس مغز کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ خوشبودار اور توشی نمہ ہوتا ہے زبان پر رکھنے سے اس سے جبن محسوس ہوتی ہے اس پودے کی گردار جڑ میں بے پناہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کا اندازہ شاید آپ کو نہ ہو اس کی ایک گانٹ نمہ جڑ کو لے کر مرد حضرات پانی سے کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو خود بخود مل جائے گا اس گردار جڑ کو زیر زمین مشک بھی کہا جاتا ہے اس کی خصوصیات مشک کی طرح ہیں سیپریرز روٹنڈس میرے خیال میں ایک جرنل پانک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہومیوپیتھے میں اس کا اگر مدر ٹینچر بنانا ہو تو دو حصے خوشک یا تازہ گانٹ لے کر آٹھ حصے الکول میں ڈال کر ہومیوپیتھے طریقے سے اب اس کا مدر ٹینچر بنائیں اور اس مدر ٹینچر میں یہ خصوصیات جو میں نیچے بتانے جا رہا ہوں وہ تمام کی تمام اس میں پائی جاتی ہیں اس مدر ٹینچر میں آکس انٹی آکسیڈنٹ زخموں کی شفاعیابی کے لیے انٹی پیریٹیک بخار کے لیے انٹی ڈائرل اس اصحال کے لیے انٹی الرجک انٹی ہسٹامین الرجی کے لیے انٹی ہائپر گلائسیمک ہائی بلڈ شگر کو کم کرتا ہے انٹی میکرو بیل جراسیم کو مارتا ہے کنڈیڈا فپوندی کے خلاف اور کچھ ویرس کے انصداد کے علاج کے خلاف ہلسر گیسٹرو پروٹیکٹو میدے کی حفاظت کرنا ہیپٹو پروٹیکٹو جگر کی حفاظت کرنا کارڈیو پروٹیکٹو دل کی حفاظت کرنا انٹی ہائپر لیپیڈیمک ہائی بلڈ کلسٹول کو کم کرنا نیرو پروٹیکٹو اساب کی حفاظت کرنا سائپریس روٹنڈس سوزش مخالف مٹاپا جسم کی چربی کو کم کرتا ہے انٹی پلیٹلیٹ خون کے سرخ ذراتیو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں انٹی مریریل ملیریہ بخار میں ہائپوٹینسیو بلڈ پریشو کو کم کرنا انٹی پرومیٹک جسم کے دردوں کے لیے انٹی ایمیٹک الٹی یکے کو روکنا انٹی کیروجینک دانتوں کی بسیدگی کو روکنا انٹی بیٹک انٹی ٹیومر انٹی ویرل سیٹو ٹاکس امینو سوپریسی انٹی فنگلز ہارمونل سرگرمیاں پائی جاتی ہیں اور اس کا مدہ ٹینچرز پیٹ کے کیلوں کو مارنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کا مدہ ٹینچر ان مریضوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جن مریضوں کا شگر لیول کم ہو جن کا بلڈ پریشر کم ہو اگر کسی وجہ سے جریان خون ہو اس کو استعمال نہ کرویں جن مریضوں کی نبس کمزور ہو یا دل کی دھڑکن ویک ہو تو ان کو استعمال نہیں کروانی چاہیے جن مریضوں کے آنٹوں میں کوئی رکاوٹ ہو ان کو استعمال نہ کروائیں حاملہ عورتیں اور دودھ پلانی والے عورتیں پریس کریں اس مدہ ٹینچر کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ہومیوپیتھی موالج سے مشورہ ضرور کریں والسلام اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائف شیئر سبسکر سکرائب کرنا شکریہ 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 چوہی بائی یہ باست